موسیقی روت اور اس کا چوتھا باب جو بائیس آیات پر مشتمل ہے تب بویز فاتک کے پاس جا کر وہاں بیٹھ گیا اور دیکھو جس نزدیک کے قرابتی کا ذکر بویز نے کیا تھا وہ آ نکلا اس نے اس سے کہا ارے بھائی ادھر آ اور ذرا یہاں بیٹھ جا سو وہ ادھر آ کر بیٹھ گیا پھر اس نے شہر کے بزرگوں میں سے دس آدمیوں کو بلا کر کہا یہاں بیٹھ جاؤ سو وہ بیٹھ گئے تب اس نے اس نزدیک کے قرابتی سے کہا نومی جو معاب کے ملک سے لوٹ آئی ہے زمین کے اس ٹکڑے کو جو ہمارے بھائی علی ملک کا مال تھا بیچتی ہے سو میں نے سوچا کہ تجھ پر اس بات کو ظاہر کر کے کہوں گا کہ تُو ان لوگوں کے سامنے جو بیٹھے ہیں اور میری قوم کے بزرگوں کے سامنے اسے مول لے اگر تُو اسے چھڑاتا ہے تو چھڑا اور اگر نہیں چھڑاتا تو مجھے بتا دے تاکہ مجھ کو معلوم ہو جائے کیونکہ تیرے سوا اور کوئی نہیں جو اسے چھڑائے اور میں تیرے بعد ہوں اس نے کہا میں چھڑاؤں گا تب بوئیز نے کہا جس دن تُو وہ زمین نومی کے ہاتھ سے مول لے تو تجھ کو اس کو معابی روت کے ہاتھ سے بھی جو مردے کی بیوی ہے مول لینا ہوگا تاکہ اس مردے کا نام اس کی مراس پر قائم کرے تب اس کے نزدیک کے قرابتی نے کہا میں اپنے لیے اسے چھڑا نہیں سکتا تانہ ہو کہ میں اپنی میراس خراب کر دوں اس کے چھڑانے کا جو میرا حق ہے اسے تُو لے لے کیونکہ میں اسے چھڑا نہیں سکتا اور اگلے زمانے میں اسرائیل میں معاملہ پکا کرنے کے لیے چھڑانے اور بدلنے کے بارے میں یہ معمول تھا کہ مرد اپنی جوتی اتار کر اپنے پڑوسی کو دے دیتا تھا اسرائیل میں تصدیق کرنے کا یہی طریقہ تھا سو اس نزدیک کے قرابتی نے بویز سے کہا کہ تُو آپ ہی اسے مول لے لے پھر اس نے اپنی جوتی اتار ڈالی اور بویز نے بزرگوں اور سب لوگوں سے کہا تم آج کے دن گواہ ہو کہ میں نے علی ملک اور کلیون اور محلون کا سب کچھ نومی کے ہاتھ سے مول لے لیا ہے ماں سواء اس کے میں نے محلون کی بیوی معابی روت کو بھی اپنی بیوی بنانے کے لیے خرید لیا ہے تاکہ اس مردے کے نام کو اس کی میراس میں قائم کروں اور اس مردے کا نام اس کے بھائیوں اور اس کے مکان کے دروازے سے مٹنا جائے تم آج کے دن گواہ ہو تب سب لوگوں نے جو پھاٹک پر تھے اور ان بزرگوں نے کہا کہ ہم گواہ ہیں خداوند اس عورت کو جو تیرے گھر میں آئی ہے راخل اور لیا کی مانند کرے جن دونوں نے اسرائیل کا گھر آباد کیا اور تُو افراتہ میں تحسین اور آفرین کا کام کرے اور بیتل ہم میں تیرا نام ہو اور تیرا گھر اس نسل سے جو خداوند تجھے اس عورت سے دے فارس کے گھر کی طرح ہو جو یہودہ سے تمر کے ہوا سو بویز نے روت کو لیا اور وہ اس کی بیوی بنی اور اس نے اس سے خلوت کی اور خداوند کے فضل سے وہ حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا اور عورتوں نے نومی سے کہا خداوند مبارک ہو جس نے آج کے دن تجھ کو نزدیک کے قرابتی کے بغیر نہیں چھوڑا اور اس کا نام اسرائیل میں مشہور ہو اور وہ تیرے لیے تیری جان کا بحال کرنے والا اور تیرے بڑھاپے کا پالنے والا ہوگا کیونکہ تیری بہو جو تجھ سے محبت رکھتی ہے اور تیرے لیے سات بیٹوں سے بھی بھڑ کر ہے وہ اس کی ماں ہے اور نومی نے اس لڑکے کو لے کر اسے اپنی چھاتی سے لگایا اور اس کی دایا بنی اور اس کی پڑوسنوں نے اس بچے کو ایک نام دیا اور کہنے لگیں کہ نومی کے لیے بیٹا پیدا ہوا سو انہوں نے اس کا نام عبید رکھا وہ یسی کا باپ تھا جو دعود کا باپ ہے اور فارس کا نسب نامہ یہ ہے فارس سے حسرون پیدا ہوا اور حسرون سے رام پیدا ہوا اور رام سے امیداب پیدا ہوا اور امیداب سے نحسون پیدا ہوا اور نحسون سے سلمون پیدا ہوا اور سلمون سے بویز پیدا ہوا اور بویز سے عبید پیدا ہوا اور عبید سے یسی پیدا ہوا اور یسی سے دعود پیدا ہوا موسیقی